انجزوں میں انوالف کرو جن کی معافی تب تک نہیں ہوتی جب تک انسان توبہ نہ کرے لذتوں میں شب و حات میں انوالف کرو تو انسان کو اس میں انوالف کرتا ہے اور یہ مزین کرتا ہے یہ اعمال بڑے بیوٹیفائر کرتا ہے پریزنٹ کرتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے شیطان نامہرم عورت کو تمہارے سامنے بیوٹیفائر کر کے پریزنٹ کرتا ہے خوبصورت حسین بنا کے پریزنٹ کرتا ہے وہ اتنی خوبصورت ایکچول میں ہوتے نہیں ہے جتنی شیطان تمہیں یوں ایک فیسینیشن اور فینٹسائزیشن میں لیکے جا رہا ہوتا ہے یوں 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 فینٹسائز آل ڈے لانگ کہ یار سبحان اللہ یہ کیا خاتون ہوگی حالانکہ ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہے جس ٹو میک یو کمیٹ زینہ آویدھر اگر انسان میجر سنسری بچ جائے تو پھر چاہتا ہے پھر کہتا ہے یار یہ بچ گئے اب اس کو مائنر سنس میں انوالف کرو حقیر کر دو چھوٹے گناہ اس کے نظروں میں دیکھیں نا جی اب میں اس گناہ کی ویسے اللہ تعالی مجھے جہنم میں ڈالیں گے یہ لوگوں کو کہتا ہے سنے زبانوں سے کیا اللہ تعالی اب اس گناہ کی ویسے جہنم میں ہمیں ڈالیں گے لئیسہ صغیرت بالاسرار و لئیسہ کبیرت بالاستغفار کبیرہ گناہ استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور صغیرہ گناہ اسرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا وہ کبیرہ بن جاتا ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کو احب العمال اللہ تعالی عدو محا و انقلہ اللہ تعالی کو سب سے جو بہترین عمال ہیں وہ ہیں جو انقلہ چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو گناہ بھی عدو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے جو کہ چھوٹے ہیوں کنسسٹنٹلی کیا جائیں یہ من دیکھیں میں گناہ کون سے کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں گناہ کس ذات کی خلاف کر رہا ہوں کس ہستی کے سامنے کر رہا ہوں تو وہ چھوٹے گناہوں میں انوالف کرتا ہے بے شک چھوٹے گناہوں کو بلیڈل نہ سمجھیں کیونکہ پہاڑ جائے وہ بھی پتھروں سے ملکی بنتا ہے سمندر بھی کتھروں سے ملکی بنتا ہے اور جو ایک ہی کتھرہ جو ہے نا وہ پتھر میں سراخ کر دیتا ہے تو دس کین ڈسٹرائیو تو ان سے بچیں بدنظری سے زبان کے برے پول سے چھوٹے موٹے گناہوں سے بچیں اگر انسان ان سے بھی بچے اللہ اکبر اگر وہ نیک انسان ہے وہ چھوٹے گناہوں سے بچ رہا ہے بڑے سے بچ رہا ہے بدا سے بچ رہا ہے کفر شریح سے بچ رہا ہے ابھی بھی ابلیس سیٹسفائی نہیں ہوگا اس کو میں نے جنت کے اوپر والا درجے میں الفردوس و الالہ میں نہیں پہنچنے دینا اس کا ٹائم ویسٹ کراؤ تم ویڈیوز دیکھو دوکمنٹریز دیکھو تم پب جی کھیلو تم فورٹ نائٹ کھیلو تم گیمنگ میں پڑ جاؤ اس کا میں ٹائم ویسٹ کروں تاکہ یہ نیک آمال نہ کر سکے تم فیس بک پہ سکرول کرتے رہو سارا سارا دن تم یوٹیوب پہ رینڈم ایکسیڈنٹس کریزی ایکسیڈنٹس اور سوپر ڈائٹ سیف کی ویڈیوز دیکھتے رہو رینڈم تم بائیکنگ کی ویڈیوز دیکھتے رہو سارا سارا دن اس میں لگا دو مناٹس انگی حرام ہے کر سکتے ہیں کبھی کبھی لیکن ٹائم ویسٹ کرواتا ہے تاکہ یہ بندہ نیک آمال نہ کر سکے اور سبحان اللہ اگر انسان اسی وجہ تے اس ٹرپ سے بھی اور وہ نیکییں کی طرف رغبت رکھتا ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے پھر ابلیسہ کے اس کو نیکییں بتاتا ہے کہ تم نیکییں کرو یہ والی کرو اور چھوٹی نیکیوں کا اسے حکم دیتا ہے سجیشن دیتا ہے کہ تم یہی نیکیاں کرو چھوٹی نیکیاں تاکہ وہ بڑے نیکیاں نہ کر سکے اور وہ کم درجے کے جنت میں جائے اللہ کتنا برا اور بطرین دشمن ہے ہمارا چاہتا ہے کہ سب کو میں کسی طرح سے جہنم میں لے جاؤں اگر جنت میں کوئی بندہ جا بھی رہا ہے اور دوس کو پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جاتا ہے کہ میں ان کو لے جاؤں اور شیطان is very patient آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا کہ فلاں عورت تمہیں کتنا اپریشیئٹ کرتی ہے تم سے کتنی بولائٹ ہے کتنا ماشاءاللہ تبارک اللہ کرتی ہے کتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے کتنی وہ متقی اور پرحیزگار ہے وہ تو تمہارے دین کو بناتے فلاں شخص فلاں انسان کتنا متقی ہے اگر تم اسے بات کرو تو ہمارے دین میں اضافہ ہوگا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا